اسلام علیکم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کوئی میرا ٹاپک جو ہے نا وہ تو لٹرلی جو ہے وہ لا کے بارے میں تھا کہ سیول کیسز میں جو دعواجات جو سٹے لے کے بیٹھ جاتے ہیں دعواجات کر کے تو ان کے بارے میں تھا کہ ان کو کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے لیکن ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہوا آج کسی دوست کی ابھی کال آئی تھوڑی دیل پہلے اور انہوں نے کوئی یعنی کہ ایسی فیک نیوز یعنی کہ جو مجھے دی کہ میرے لیے جو بڑی ڈسٹرب کرنے والی تھی لیکن پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ آج چونکہ یکم اپریل ہے تو اس لیے لوگ اپریل فول مناتے ہیں جو کہ مجھے بہت دکھو آباد میں بعد ازنا کہ وہ اس بندے نے اس طرح کیوں کیا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ میرے پاس جتنا بھی علم ہے اپریل فول کے بارے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ایک تو یہ کہ جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ ہمارے مذہب میں ہی بالکل غلط ہے اور ویسے بھی انسانیت کے لیے جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہے گناہ ہے بڑا شدید گناہ ہے اور قابل مضمت ہے ہمیں ہر وقت سچ حق کا ساتھ دینا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے حزیزوں کے ساتھ تو ویسے بھی جو اپریل فول ہے اس کے بارے میں جو میں نے ایک سٹوڑی سنی ہوئی ہے مجھا نہیں پتا کہ وہ درست ہے وہ کوئی آتھنٹیکیٹڈ ہے یا نہیں لیکن وہ اس لیے کیسے کہ جس طرح جس وقت سپین کو فتح کیا گیا تھا نا جب سپین مسلمانوں کی حقومت تھی اور رسائیوں نے سپین کو فتح کر لیا تو سپین میں مسلمانوں کا مکمل طور پر جو ہے نا وہ قتل عام کیا گیا بہت شدید قسم کی خون ریدی کی گئی اور یہاں تک یہ بتایا جاتا ہے روایات میں موجود ہے کہ وہاں پہ گلیوں میں جو ہے نا وہ مسلمانوں کا بلڈ جو ہے نا کون جو ہے نا وہ اس طرح جیسے نہ رہے ہیں اور چلتی ہیں اس طرح چلتا تھا تو اتنی زیادہ قتل و غارت کی گئی تھی تو باقی جو باچ گئے تھے مسلمانوں نے اپنے گھروں کے اوپر سلیبیں لگا لیں کچھ اپنی جانے بچانے کے لیے کچھ دوسرے گاؤں میں چلے گئے کوئی اردگیت کے علاقوں میں کوئی جنگلوں میں چھپ گئے یعنی اس طریقے سے جو ہے نا مسلمانوں نے اپنی جانے بچائیں تو انگریزوں نے جو ہے نا جو کرسچن تھے جو عیسائی تھے جنہوں نے فتح کر لیا تھا سپین کو انہوں نے پھر جو ہے نا وہ خوشیہ بنانی شلو کر دی انہوں نے جو مسلمانوں کے جتنے بھی حکمران تھے ان کو سب کو کٹھا کیا اور ان کو دوسرے ملک میں بحید دیا جہدر وہ جانا چاہتے تھے اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے اپنے آپس میں بیٹھ کے ساشتیں تیار کی کہ ابھی بھی مسلمان ہمارے پاس ہوں گے ہمارے علاقوں میں ہوں گے لیکن ہمیں علم نہیں ہے وہ خفیہ طور پر رہ رہے ہیں تو ان کو کس طریقے سے باہر نکالا جائے تو پھر انہوں نے اعلانات کرنے شروع کر دی ہے کہ اگر سارے مسلمان کٹھے ہو کے آ جائیں تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یکم اپلل کو جو ہے نا وہ ان سب کو مسلمانوں کے ممالک میں بیٹھ دیں گے تو اتنے انامات رکھے گے اور اتنے زیادہ علانات کیے گے پورا مارچ کا فوری کا مہینہ مارچ کا مہینہ علانات کرتے رہے اور اس کے بعد پھر وہ سمندر میں آ کے وہ بہری جہاز بھی آ کے کٹھے ہو گئے وہ بھی لگے وہاں پہ کناروں پہ ساحل پہ لگے تو جس وقت یعنی کہ یکم اپلل کو سارے کٹھے ہوئے سب نے کٹھے ہونا تھا ان کو بڑی اچھی خوراک دی گئی کپڑے دیئے گئے سارا یعنی کہ بڑی خوشیاں منائے گئے تو یکم اپلل کو سارے مسلمانوں کو جہازوں میں بٹھا دیا گیا بٹھا کے جہاز 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 میں روانہ کر دیا گئے اور جس وقت وہ سمندر میں کہتے ہیں کہ سمندر کے درمیان میں گئے یا کہیں آگے گئے دو چار کلومیٹر دس کلومیٹر تک گئے تو وہاں پر ان کو گھرک کر دیا گیا وнуть کو ہوتا دیا گیا و مسلمان سارے بچارے وہ پانی کی ناظر ہو گے شہید ہو گئے تو اس خوشی میں یہ اپرل کو فول بناتے ہیں یعنی کہ یکم اپرل کو ہم نے مسلمانوں کو بہیکو بنایا تھا اس لئے وہ دن کی خوشی بناتے ہیں انگریس جو ہیں جو کرسچن ہیں وہ بناتے ہیں لیکن کرسچنز کے جو جتنی بھی میں نے میری سرسرچ کیا کرسچنز کی کوئی بھی ایسی دستاویز نہیں ہے جس میں یہ سارا واقعہ مجود ہو ہو سکتا ہے مسلمانوں نے کرسچنوں کی نفرت میں یا عیسائیوں کی نفرت کے اندر یہ چیز بنائی گئی ہو لیکن پھر بھی جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے وہ ہمیں اس سے وائیڈ کرنا چاہیے ہمیں اس کو بالکل بھی جو ہے نا وہ کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے بلکہ اپنی نسلوں کو اپنے بچوں کو ہمیں یہ تربیت دینی چاہیے کہ آپ جھوٹ تہاں بولا کریں آپ سچائی پہ مبنی بات کریں سچ بولیں کوئی بھی دن ہمارے لئے جھوٹ کا نہیں ہو سکتا یا کم اپرل تو کیا ہمارے لئے کوئی دن بھی جھوٹ کا نہیں ہو سکتا ہم ایک گھنٹہ ایک منٹ بھی جھوٹ کا نہیں ہو سکتا ہمیں کس کے ساتھ بلاف کرنا ہم کسی کو دھوکہ دینا کسی کو فول بنانا جو ہے نا وہ ہمارے مذہب کا حصہ ہی نہیں ہے ہمارے اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے اس لئے اس چیز سے وائٹ کیا کریں اور اس چیز سے جوہنا اس چیز کو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کیا کریں بجائے اس کے کیس میں شامل ہو کے تو اس کو اپلیچیئٹ کریں اور لوگوں کو فون کر کے ان کو جوہنا دھوکہ دیں کہ تمہارا یہ ہو گیا تمہارا فلان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تمہارا فلان کا کوئی ڈیٹھ ہو گیا یا فلان جوہنا تمہارا نقصان ہو گیا تو وہ بچارہ پریشان ہو گئے پھرتا رہے اور شام کو اس کو پتا چلے کہ یہ آج تو اپریل فول تو اس اس پریکٹس کو جوہنا وہ کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے اور اس کو ختم کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی آج مجھے اجازت دیں آج مرے دلو کافی دکھی ہے کیونکہ مجھے بھی ایک ایسے ہی میسج آیا تھا کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا لیکن پھر مجھے پتہ چل گیا تھا تو اس لیے میں نے یہ جوہنا میں اپنے اس دوست کو بھی اس ویڈیو کے تناظر میں جوہنا وہ یہی کہوں گا کہ آپ بھی اس طرح نہ کیا کریں تو اپنے آپ کو سوارے سچ کی بنیاد پر اپنے ساری زندگی کو جوہنا وہ سیدھا کریں اور اس لحاظ سے اپنے زندگی گزاریں کہ آپ کے بچے بھی آپ آپ اپنے بچوں کے لیے جوہنا وہ مسال بنیں اس طرح کی جو رسم اور رواج ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے ہمیں بہت شکریہ